پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان قرض کا معاہدہ تیہ پا گیا ہے عالمی مالیاتی ادارہ پاکستان کو چھے ارب ڈالر کا بیل آؤٹ پیکج دے گا اس معاہدے کی تمام تر تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں اور ان تفصیلات کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کا ساتھ کتنا پرانا ہے سن 1947 میں وجود میں آنے کے صرف تین سال بعد پاکستان 11 جلائی 1950 میں آئی ایم ایف کا میمبر بنا تھا اور گزشتہ 79 برسوں میں قرض کے حصول کے لیے 21 مرتبہ آئی ایم ایف جا چکا ہے 1988 سے پہلے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ہونے والے معاہدے قلیل مدتی بنیادوں پر ہوتے تھے اور ان میں زیادہ تر قرض پاکستان کو معاشی صورتحال اور معاشی اصلاحات سے مشروط نہیں ہوتے تھے تاہم سال 1988 کے بعد سٹرکچرل ایجسمنٹ پروگرامز شروع ہو گئے سٹرکچرل ایجسمنٹ پروگرامز یعنی س اے پی وہ ہوتے ہیں جن میں قرض دینے والا ادارہ شدید معاشی مشکلات کے شکار قرض حاصل کرنے والے ممالک کو مقصوص شرائط کے تحت نیا قرض دیتا ہے گزشتہ 71 برسوں میں مشروط قرض کا یہ باروہ معاہدہ ہوگا سن 2019 کا پاکستان کا آئی ایم ایف سے معاہدہ دیگر پرانے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدوں سے اس لیے مختلف ہے کہ اس معاہدے میں پاکستان کو امریکہ کی سفارش حاصل نہیں ہے پرویز مشرف کے دور میں سن 2002 میں لیے جانے والے پروگرام میں زبردست امریکی سفارش تھی کیونکہ پاکستان افغانستان کی جنگ میں امریکہ کا نون نیٹو اتحادی بننے جا رہا تھا سن 2008 میں بھی ایسا ہی تھا جب اوباما انتظامیہ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات قائم کرنا چاہتی تھی جبکہ سن 2013 میں بھی آئی ایم ایف سے قرض کے حصول کے لیے اوباما انتظامیہ کی سفارش موجود تھی لیکن اب ٹرمپ اتظامیہ کے آنے کے بعد صورتحال مختلف ہے اور واشنٹن میں پاکستان کی کسی طرح کی سپورٹ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان اس مرتبہ مکمل طور پر آئی ایم ایف کے رحم و کرم پر ہے اور پاکستان کو سخت شرائط پوری کرنا ہوگی معاشی معاہرین کا اس قرض کے متعلق کیا کہنا ہے اور اس کا پاکستان کی معشت پاکستان میں مہنگائی اور بے روزگاری پر کیا اثر ہوگا اسے ڈسکس کرنے سے پہلے اس معاہدے کی تمام ترتفصیلات ڈسکس کر لیتے ہیں اس ایگریمنٹ کے مطابق قرض کی رقم پاکستان کو انتالیس ماہ کے دوران قسطوں میں ملے گی پاکستان نے پیشگی شرائط پوری کی تو آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ معاہدے کی منظوری دے گا اور رقم ملے گی سٹیٹ بینک کو خود مختاری دینے اور ڈالر کی قیمت مارکٹ کے مطابق تیہ کرنے پر اتفاق ہو گیا بجلی اور گیس مہنگی ہوگی سنتوں کو دی گئی خصوصی مرات ختم کر دی جائیں گی غریب ترین طبقے کے لیے بنظیر انکم سپورٹ پروگرام اور احساس پروگرام میں اضافہ کیا جائے گا عالمی مالیاتی ادارے نے این ایف سی اوارڈ میں تبدیلی کا بھی مطالبہ کر دیا ہے اس پروگرام میں آمدن میں اضافے کے لیے ٹیکس چھوٹ ختم کی جائے گی مختلف شعبوں کو دیے گئے خصوصی سٹیٹس بھی واپس لیے جائیں گے غریب ترین طبقے کے لیے بنظیر انکم سپورٹ پروگرام اور ٹارگٹڈ سبسیڈی بڑھائی جائے گی اس معاہدے کی شرائط تو سامنے نہیں آئیں لیکن معاشی ماہرین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے معاہدے میں جو شرائط ہیں ان میں مصر یعنی ایجپٹ کا موڈل استعمال کیا گیا ہے ایم ایف ایجپٹ اور مصر موڈل کو ایک پوسٹر چائل کے طور پر پیش کرتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس موڈل کے آنے سے پہلے مصر میں تیس فیصد لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے تھے اور آج یہ شرحہ پچپن فیصد پہ بڑھ چکی ہے ماہرین معاشیات ڈاکٹر اشفاق کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بھی یہی ہوگا دسکاؤنٹ ریٹ بڑھے گا روپے کی قدر کم ہوگی غربت اور بے روزگاری بھی بڑھے گی تمام طرح کی سبسیدیز ختم ہوں گی گیس اور بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی اور یہ سب پاکستانی عوام کے لیے بہت تکلیف دے ہوگا یاد رہے کہ ماہر معاشیات ڈاکٹر اشفاق امران خان کی ایکنومک ایڈوائزری کانسل کے ممبر ہیں آئی ایم ایف کا نیا پروگرام پاکستان کو معاشی مشکلات سے چھٹکارہ دے گا یا مہنگائی کی ایک نئی لہر آئے گی یا دونوں چیزیں ہوں گی اس کا تعین تو آنے والا وقت ہی کرے گا